پہلا سوال ہے آج کا دلاور محمود ہیں لاہور سے وہ کہتے ہیں جی عمران خان جیل میں بند ہے ظاہر ہے اگر وہ اپنے موقف میں لچک دکھاتا اور طاقت پر حلقوں کی بات مان لیتا تو وہ آزاد ہوتا کیا عمران خان ہی وہ لیڈر ہے جس کی پاکستانی قوم کو اشد ضرورت ہے میں ایک ماہ ترس کروں یہ جو مسیحہ کا انتدار ہے جو کو پتہ نہیں قوم اترائے گا ایسا نہیں ہوتا قوم میں بہت جاتی ہیں بھٹک جاتی ہیں ہمیں ایک بھٹکی ہوئی بھٹکی ہوئی کنفیوزڈ ڈیریکشن لیس قوم ہے اس ملک میں اتنا جرم اتنی خباست اتنی منافقت جس کو دیکھو جیبو غریب یہ کیا سکھاتے ہیں مطلب پانچ وقت آزانے ہیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں تبلیغیں ہیں پلانہ ہیں لیکن آل دیکھو کوئی چیز خالص نہیں مرتی میرا ماتم ہے یہ بہت پرانا کہ آج کل ایک ایڈ چال رہا ہے کہ جی کھلا دودھ جو ہے وہ بہت مخصان دی اچھا بندہ پوچھے کہ ایڈ تو آپ اچھا چلا رہے ہیں لیکن بند دودھ خریدے کون کیسے خریدے اپنے معصوم بچوں کو کھلا دودھ نہیں پلا پا رہے ہیں تو میں اس بات پر کرتا ہوں کہ یہ جو اسی فیصد پچاسی فیصد نبی فیصد پچانوے فیصد آبادی جو کھلا دودھ یہ گند یہ زہر خریدتی ہے ان کے بچے بڑے ہوں گی ان کی اپس میں شادیاں ہوں گی تو ہماری نسلیں کیا ہوں ہمارے ہوں ایسا ایسا جرم ہوتا ہے کون تھا وہ میرا خیال ہے سانپ اور بیڑیا بھی اس عمر کی بچی ہم حصوم بچی آج ایک دس سال کی ایک بچی سلاش ملی اور کسا تو یہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اب کوئی شاٹ کٹ نہیں رہ گیا اب بڑے سے بڑا دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی ہمارے آقا کو کائنات کی مکمل ترین حسین ترین حسین میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں گا میں مسلمان میں تو کئی بار کہا ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے ہندو ہوتا ہے سیکھ میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نومی لیکن اگر میں حضور کے بارے میں پڑھ لیا تھا محبت میں ایک بندہ سکھا تھا والحمدللہ یہ تباقہ ہے میرے تو کوئی کمال نہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے حضور کے بارے میں پڑھا 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 تو بڑھتے کی بس پھر پتہ نہیں کیا ہوا تو کائنات کا حسین ترین مکمل ترین انسان چالیس سال کے عمر میں ٹاسک ملا کچھ دیر خاموشی اختیار کی ہمارا جو یہ کیلنڈر ہے جو انگریزی اسوی اس کے مطابق اک سٹھ سال کی عمر میں اپنے رب کے پاس چلے گئے یہ تریسٹھ جو کہتے ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہمارا جو ہم پریکٹس کرتے ہیں اک سٹھ سال چالیس سال کی عمر میں رب العزت نے ان کو ہمارے پیغمبر کو آخری پیغمبر کو ایک ٹاسک دیا کچھ دیر وہ خاموشی پھر دیرے دیرے انہوں نے کام شروع کیا ان جیسی عالم عالمگیر ناقابل فراموش حسی کو چند ہزار بدھوں کو انسان بنانے کے لیے بیس سال پلس لگے تو ہم بحثیت قوم جس میں میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں ان کو رہ راز فلانا یہ اب ایک بندے کا کام نہیں رہ گیا پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کلے بندے دا کام نہیں سو باقیوں کی نسبت اس میں پوٹینشل ہوگا پوٹینشل دیفنیٹلی ہے جب تک آپ اس کو ایکسپلور نہیں کرتے کیا پتہ لگے گا باقی یہ رہ گا ہے یہ شریف ہے شروع ہے یہ وہ اشارہ اور زاردہ اور اپھلانے یہ کون ہے ان سے تو ان کو تو بھول جائیں اب چوئس ہی کوئی نہیں وہ بھی نہیں تو اس سے بھی جان چھوڑائیں آگے چڑھو چونکہ لانگ ٹرم کام کوئی کرنے کو تیار ہے یہ سیاستدان سارے کا سارا یہ خبیص جو ہے یہ نوٹ اور بوٹ بوٹ بینک چھتی لوٹی بھلا گھٹیا سی کام پیلی ٹیکسی کتھ ہے پیلی ٹیکسی ایک لانگ ٹرم پلان ہو ایک اگلی نسل پہ نظر ہو جس کی وہ کرے گا بھارا نیکس ہیں جی ہے عویس لطیف وہ کہتے ہیں نایب نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو تفتیش میں کلین چٹ دے دی اور کہا کہ عدالت چاہے تو سابق وزیراعظم کو نقدم بری کرتے ہیں یار یہ کیا سوال ہے نواز شریف آجتا ہے تو مام کے حصے سے بری ہوتے جا رہے ہیں کیا نون لیگ کو لمبے عرصے کے لیے منکی حکمرانی سوپنے کی سوال نہیں پیدا عدالتوں سے فارق ہو جائے عمام نے بھی فارق کر تو فارق ہی فارق ہے نون لیگ سوپیشلی نواز شریف یہ فارق ہی فارق ہے یہ صرف قصے سے فارق نہیں عوام کی نظروں میں بھی گر چکے بہت بری طرح ایکسپوز چونکہ تو یہ فارق ہے لمبے عرصے کے لیے ملکی حکمرانی چالیس سال پہلے کھا گیا آپ بھی عجیب سوال کر رہے ہیں یار اب ایسا لمبے عرصے کے لیے چالیس سال کھا گیا ہیں انہوں نے سیاسی کلچر اقتصادی کلچر برباد کر کے رکھ دیا سافتی کلچر برباد کر کے رکھ دیا اور اب عوام نکو نک ہیں یہ یاد رکھیں آپ حسن علی اینجی نیکسٹ بریٹپرڈ یوکے سے وہ کہتے ہیں برطانیہ میں ایسی ٹکنالوجی خام نہیں آئی ہے جہاں عوامی مقامات پہ لوگ پیدل چلیں گے تو بجلی پیدا ہوگی افسوس ہم ابھی تک پانی اور صورت کی روشنی سے بجلی نہ بنا ساتے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گی حسن علی صاحب آپ کے پلے کیا ہیں آپ میرے ہمنام ہیں یا میرے پلے کیا ہیں آپ کے یا میرے ہم دونوں کے پلے کیا ہیں ہم تو امید دنپے کھڑے ہیں بندروں کی طرح اچھلتے ہیں وہ ایک درخت سے چھلانگ مرید دوسرے پر چل گیا دوسرے بند گرید یہاں کون ہیں غالم اسلام نے تو مچس ہی جاد نہیں کی غالم نے گورے کے آنے کے بعد جب مچس دیکھی وہ پاگل ہو گیا تھا مرزا غالم جینیس تھا میں کہاں کیسی قوم جو جیب میں آگ لیے پھٹی آپ کے محابرہ کیا تھا آگ لینڈ آئی آگ لینڈ آئی تو کاروالی بند بیٹھی دریبوں گھر میں چون چلے نہیں چلے تو ٹوٹے بجے ہوتے تھے آگ اگ نہیں ہوتی تھی چوہ طریقے گھر جا کے پاتھی جنہوں کہندے اپلا کہتے ہیں اردو گوپر ہو چونکہ اشتہ اشتہ سورت اللہ خیر صلی اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ کیا واقعات ہے یہ جو ایم بار آئی مشینیں موڈن ہسپٹل موڈن سائنس یہ بھی ہے اپنا طبی جو کچھ ہیں سارے آلات سارے ان کے جہاز ان کے ٹرینے ان کے گاڑیاں ان کی موٹسیکلیں ان کی سارا کچھ ان کا سیل فون ان کے کیمبرے ان کے ٹی وی ان کے اب ہو کیا بلڈ ٹیسٹ کرانا بلڈ گروپ کا پتا کرانا وہ میرے پھبا جی نہیں ہے توڑی تایا جی نہیں کر رہا میں ان کا اکھ بھی نہیں پلے ہے ہی کچھ نہیں فکری طور پہ کنگال لوگ اور کس دین کے دعوے دار جس کا حکم ہے واہ کیا دعا ہے رب زدنی علمہ اے میرے رب مجھے علم دے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پہ سمانے میں چین وہاں سے سمدی ریویج بڑا عجیب سا سفر ہوگا تو وہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پہ تو ادھر جا کے آپ نے فقہ اور حدیث کہاں علم حاصل کرنا تھا تبلیغ سننے جانا تھا علم صرف علم ہوتا ہے یہ بہت پڑی مسلمانوں کے خلاف سادش ہوئی یہ دینی علوم ہے یہ غیر دینی علوم ہے ہر علم چاہے وہ پودوں کے متعلق ہو چاہے وہ جیالوجی ہو جو پتھروں کا علم ہے چاہے وہ وہ بھائی انسان کی کیا اوقات ایٹم ایجاد تو نہیں کیا نا ہاں یہ دریافت کیا اس کو توڑ دو گے تو پھر قیامت آ جائے یہ وہ بغیرہ بغیرہ نیکس ہے جی حج جی زبار خان ہے بہاول پور سے جیسا سوال ہے یہ بہاول پور سے ہونا چاہے وہ کہتے ہیں جی زرعی ملک پاکستان میں کھیتی باڑی کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے گندم کی فصل تیار ہے لیکن کسان تیمان گندم کا ریٹ انتہائی کم مقرر ہونے پریشان ہے کہ یہ سچہ شریف پاندان کی حکومت میں کسانوں کو ہمیشہ مشکل اور سرمایہ کاروں کو ہمیشہ سہولت ملتی ہیں سنتکاروں کو آجی زبار صاحب میں دست بستا ایک بات ارس کروں گا آپ جانتے ہیں میں تو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معیشت پاکستان کی صحابت تو جس پوری طرح انہوں نے آلویتا کی ہے خدا کی بنا جس کی وہ نہیں مسائل نہیں لے رہے لیکن انہوں نے کسانوں کو ہی نہیں انہوں نے معیشت کو بھی برباد کی یہ چند مخصوص خاندانوں کا نام نہیں ہے سیاد رکھیں جو بندہ ایک چھوٹی سی آئل مل جس نے لگائی گئی یا جس کا چھوٹا سا پروجیکٹ ہے وہ بھی سندکار ہے چھوٹا جو حتی کہ جو کوٹیج انڈسٹری ہوتی ہے ہے تو وہ بھی انڈسٹری نہ 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 دھر بھی انہوں نے مگرم بچوں کے پیٹ پرے اپنے مگرم بچوں جو ان کے کاروباروں میں شریک بغیرہ یہ وہ سارا نہ دھنی انتارا جس کے علاوہ تو کچھ نہیں ڈینکیو بری 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 بری